اسلام علیکم انسان پر جب اچھا وقت آتا ہے تو بھولیے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنے آوقات بھولتا ہے انسان کے اردگرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی سکن میں مازود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جرے کاٹ دیکھتے ہیں سکن تھا سادگی تھی بندگی تھی جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی ہر حال میں صرف ایک ہی دروازہ ہے جو کھٹ کھٹانے کی ضرورت نہیں پرتی کینکہ میرے عظیم رب کا دروازہ ہمیں سا کھلا رہتا ہے اللہ تعالی ہمیں مسکل وقت میں استقامت اور اشائعش اتا فرمائے اور زندگی کی تمام امتحانوں میں کامیابی اتا فرمائے اکثر عورتیں اپنے بیٹی کو اپنے داماد کے ساتھ ہستا مسکلاتا دیکھ کر خوشی سے فولے نہیں سماتی اور یہی منظر بیٹے اور بہو کہو تو موڈ خراب کر لیتی ہے خدا رہا ایسے مت کیجئے کسی کی بیٹی کے لیے بھی ویسا ہی سوچے جیسا اپنے بیٹی کے لیے سوچتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نماز پرہ کرو کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے مقائل علیہ السلام نہیں ہسے وقت گزر جاتا ہے مسکل ہو یا آسان بس لحظے اور روئے یاد رہ جاتے ہیں خدا جس کی حفاظت کی حیاء جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالو کی وہ جادر تان دیتا ہے اگر وہ زندگی لکھ دے تو سمندر رہ دے گا اور اگر موت لکھ دے تو مچھر جان لے لیتا ہے اپنے اندھیری قبر کو خدروسن کرنے کی تیاری کریں آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے کلمٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں زلالت آپ سے ایک قدم کی دوری پر خری ہے ماں باپ کو دیکھ کر مسکرہ لیا کرو ہر کسی کے نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا اللہ ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر دے آمین کسی بڑے آدمی کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرنے کی اور جسے اس کے ساتھ تصویر بنا کر پھولے نہ سمانا بھی ذہنی غلامی کی ایک قسم ہے جو آج کل بہت عام ہے وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریسانی میں دلاسہ دیتے ہیں عقل کی بات کرتے ہیں ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں کوئی لالچ نہیں رکھتے ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ کشمت سے ملتے ہیں تو زندگی میں حقیقی آزادی تب تک محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے باقی جسے ناراج ہونا ہے تو وہ ہو جائے نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے اور عقیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں تین نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرص کا سایہ نصیب ہوگا نمبر ون ٹوٹے ہوئے رسطوں کو جورنا نمبر دو دلنا چاہتے ہوئے بھی ماف کرنا نمبر تین کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا نیک عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے ایک آدمی دھوک میں آٹھ گھنٹیں مزدوری کر سکتا ہے لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر دو رکعت نماز نہیں پرسکتا وجہ کیا ہے جسم مضبوط ہے وہ کمزور ہے جلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں اسی طرح اگر آزان کی آواز سن کر نکلے تو جلزلے ہی نہ آئے اللہ پر توقع کرنا سیکھو جو اللہ ماں کے پیٹھ میں رزق دیتا ہے وہ دنیا میں بھی دیتا ہے اس لئے رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب نہ کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سخت جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرستے اس پر آمین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عزازت کے بغیر لوگوں کی گھر میں تاک جھانک کی انہیں عزازت ہے کہ وہ اس کی آنکھیں فورتے ماں کی عظمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں جندہ ہوتی میں اللہ کے حضور خرا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہے سخت حرام رستے جن سے بڑا عذاب آتا ہے سالی اور بھابی سے مزاق کو جاہل لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں جبکہ یہ سخت حرام اور ذہنم میں لے جانے والا عمل ہے بلکہ دیور جیٹ بہنوئی اور وہ وغیرہ محرم رستے دار جن کا گھروں میں آنا جانا ہو ان سے عورتوں کو بہت زیادہ پردہ کا حکم ہے کسی کو بہن کہہ دینے یا بھائی بنا لینے سے اللہ کی بنائے ہوئے محرم اور نامحرم کے رشتے بدل نہیں سکتے اپنی زندگی کو مسکل مت بنائیں اور خود کو بھی دھوکا دینا چھوڑ دیں بددعا صرف الفاظ نہیں ہوتے جس کو دخ دو اس کی آہ بھی بددعا بن جاتی ہے اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے ٹوٹنے کا مطلب ہمیسہ ختم ہونا نہیں ہوتا کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے تو وہ بہت بہادر اور مضبوط ہو جاتی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ بہت ڈرپوک بھی اور سب سے بڑھ کر وہ موت سے ڈرنے لگتی ہے کیونکہ وہ ہمیسہ جینا چاہتی ہے اپنے اولاد کے لئے جس طرح آگ کہہ دینے سے مو نہیں جلتا بلکل اسی طرح اچھے پو بڑا کہہ دینے سے وہ بڑا نہیں ہو جاتا لہٰذا موان اچھا رکھے ایمان مضبوط ہو جائے گا جب دیواروں میں درارے پڑتی ہیں تو دیوارے ٹوٹ جاتی ہیں اور جب دل میں درارے پڑتی ہیں تو دیوارے بن جاتی ہیں دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا گزرے ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کرو تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کرو جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا تو کل کی فکر میں آج کی ہسی برواد نہ کرو اللہ نے عورت کو ماں کا رتبہ دیا اور زنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھی اس کی زہالت میں کوئی سک نہیں جو عورت کو پاؤں کی زیتی سمجھتا ہے زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیسہ نہیں رہو گے جھوٹ اس لیے بھی بک سکتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتے زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو جیسا سوچو گے ویسا بنو گے تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کا ساندار مستقبل کی زمانت ہے برداست کے کانوں سے سنو رحم کی آنکھوں سے دیکھو محبت کی زبان سے بات کرو مولانا جلالتین رومے عالی تعلیم اور بڑی ڈگریوں لینے کے بعد بھی اگر تم انسانیت کی قدر نہ کر سکو تو سنو تم جاہل ہو کچھ چیزیں بلا وضع خریب لیا کرو یہ وہ لوگ ہیں جو بھیک نہیں مانگتے سہالت دنیا بھی تعلیم سے ختم ہوتی تو سہر مکہ کا پرحالکھا آدمی ابو زہر نہ کہلاتا سورت مریم جب تمہارا نفس اور سیطان تمہیں بس بسے بلائے کہ تمہاری دعاوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو حکارتا رہوں گا مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا سورہ رحمان میں اللہ تعالی نے انسانوں پر تین انایت کا ذکر کیا ہے موت کے بعد موتے کے جسم میں بدبو پیدا کی ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا گندم اور آناز میں کیرے پیدا کر دیئے ورنہ لوگ اسے سونے اور چانگی کی طرح زخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے مصیبت اور دکھ کے بعد صبر سکون دیا ورنہ زندگی کبھی خوص غوار نہ ہوتی وفاداری بہت قیمتی صفت ہے سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے ان لوگوں کو نہیں خالق سے مانگنا سنت ہے اگر دے دے تو رحمت نہ دے تو حقمت مخلوق سے مانگنا جلت ہے دے دے تو احسان نہ دے تو سرمندگی دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بھویا ہے کتے بھوکتے ہیں اپنے ہونے کا احساس بلانے کے لیے ہی جنگل کا سناٹا سیر کی مازودگی بیان کرتا ہے پروانی کی حقیقت اور اس کا سواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان پروانیوں کی کیا حقیقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے لوگوں نے عرض کیا تو ہم کو اس میں کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کی بدلے ایک نیکی ملے گی لوگوں نے عرض کیا اور بھیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیر میں بھی ہر بال کی بدلے ایک نیکی ہے آپ کے راستے میں کس طرح کی مشکلات آئے گی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ان مشکلات سے نکلنا کیسی ہے یہ آپ کے ہی ہاتھ میں ہے پریسانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے سخصیت میں عزیزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تقبر کو جنم دیتا ہے زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے رزت و پرمان اکثر وقت پڑھنے پر فقط ایک دوان ثابت ہوتا ہے خص اقلاقی رزت کی وہ عالی قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدر والوں کو ہوتی ہے سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائیں کسی کی بدتمیزی سے مت خبرائیں وہ بس اپنا تعریف کرواتے ہیں سمجھ داری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں بات اچھی ہے تو کانوں کے حوالے کر دو ورنہ ہر بات ہواوں کے حوالے کر دو کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں مدد کرنا سیکھیں فائدے کے بغیر ملنا جینا سیکھیں مطلب کے بغیر آج جی سے چلنا سیکھیں غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھیں دکھاوی کے بغیر بہترین انسان وہ ہے جس کا وزور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو دل کا راستہ اخلاق کی سیری سے جاتا ہے گھر سونے چاندی سے نہیں ہمیزہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو سنار کا کچھرہ بھی برام سے مہنگا ہوتا ہے ہم اگر زبان کی فیلائی ہوئی مسیبتوں کا زائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموسی میں کتنی راحت ہے اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیزہ لہجوں کا ہوتا ہے پلو اللہ ہوا حد کسی سے نہ ڈرو نہ جھپو نہ مانگو یہ سب لوگ فقیر ہیں اللہ سے مانگو غرگنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے زندگی حلقی فلکی ہیں بوجھ تو سارا خانشات کا ہے کچھ لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ان کی کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں لوگ والدین عظیم نعمت ہیں ان کی پدر کریں یا اللہ یہ حد ہمیسہ تجھ سے مانگنے والا اور دوشوں کو دینے والا رہے آمین یا رب جو ڈالے میں غصہ وہ سجا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں سمجدار وہ نہیں جو زیادہ پرہ لکھا ہو بلکہ اصل سمجدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہزے میں بات کرنی ہیں اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں چونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں ذہنی فطور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں منافق کی تین نسانیاں ہیں بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا وعدہ خلافی کرے گا امانت میں خیانت کرو اخلاف کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں میں نے ان پر لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بتمیز دیکھا ہے بے خوف ہونے کے لئے باقیدار ہونا ضروری ہے قبر کی تنہائی سے پہلے فدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم صالح حقیقی کے تعلق کو سمجھ سکیں مزاق ضرور کیجئے مگر اتنا دھیان رکھنا چاہیے کہ مزاق کرنے اور مزاق ارانے کا فرق آپ کو معلوم ہو اپنے اندر تم اتنی حمد پیدا کر دو کہ آج تم جن کے لئے ایک مزاق ہو کل انہوں کے لئے مثال بن جاؤ تمہارے نفس کی قیمت ظلنت ہے اسی ظلنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے جب اپنے ہی پرندے کسی اور کے دانوں کے عادی ہو جائے تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے کسی کو دخمت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے سب سے بڑا فتنہ مال ہے جس کے پیچھے لوگ ہر رسطے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو واصف علی واصف دوسروں میں ظہالت تلاس کرنا ظاہروں کا کام ہے اچھا بولے اچھا سوچے اور ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے سخاوت سونے کے پہار دینے کا نام نہیں سخاوت اپنے بھوک رکھ کر کسی دوسری کی بھوک مٹا دینے کا نام ہے کسی کی ضرورت پوری کر دینے کا نام ہے اپنوں سے اتنی شکایت مت کیا کہ جئے کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائے لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو دکھ انسان کو نہیں توڑتا دکھ میں اپنوں کی روئیے توڑ دیتے ہیں تکلیف اور درد ایک ایسا توفہ ہے جس میں رحمت پوسیدہ ہوتی ہے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ہمیسہ بیمار رہتا ہے اگرچہ اس کا جسم صحیح نظر آتا ہے بد مزاز اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاضرت لے کر مت جاؤ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سنوے والوں کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنالو مر جاؤ تو تمہارے لئے دعا کرے اور زندہ ہو تو ملنے کی آرجو کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت نہ ہونے پر لوگ اسے بھول جاتے ہیں کسی رشتے پر اندھا اعتماد ایک نہ ایک دن آپ کو اس مور پر لا خرا کر دیتا ہے جہاں آپ سکھوے سکایت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ قصور آپ کا اپنا ہوتا ہے جاہل دھول کی طرح ہوتا ہے بولتا بہت ہے لیکن اندر سے کھالی ہوتا ہے وجود دنیا کا سب سے سستہ اور بہترین سینٹائزر ہے جو انفیکشن کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچاتا ہے تردربے میں ایک بات سکھائی ہے کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو اللہ بیٹھا ہے تو حساب نہ کرو سوزدکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے بلکہ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے درد کو کسی کے ساتھ نہیں اپنے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کر دیا ہے گہری باتیں جب کوئی کہتا ہے کہ بات پیسو کی نہیں تو یقین جانئے بات پیسو کی ہوتی ہے واحد اللہ کا در ہے جہاں بغیر بلاوے کی بھی چلے جاؤ تو سرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکونی نکتا ہے توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل بھنہ سے ہٹ جاتا ہے کچھ لوگ عربوں روپیہ کھا گئے کچھ لوگ کھربوں روپیہ باہر لے گئے لیکن ہمارے یہاں پکرا وہ ہو جاتا ہے جو موٹر سائیکل کے کاغذ گھر بھولاتا ہے دنیا میں سب سے تیز رختار چیز دعا ہاں جو دن سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے مولا علیہ السلام نے فرمایا عدل و انصاف سے نعمتیں دو گنی ہو جاتی ہیں ماں کی گود سے کبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھئے اللہ کے سبا کوئی کام نہیں آتا ایک دن ہم ایک دن سے کوئی سوچ تک پھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں اگر اللہ نے وہ لے لیا جس کے کھونے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تمہیں سوچا بھی نہ ہوگا خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے موسیقی